سب سے پہلی بات نقصانات کی اگر بات کریں تو محترم بھاریوں سوشل میڈیا ہمارے اور آپ کے دین کے لیے ایمان کے لیے عقیدے کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے کبھی بھی ہمارا ایمان لکھ سکتا ہے ہمارا عقیدہ لکھ سکتا ہے ہمارا دین لکھ سکتا ہے کیسے سوشل میڈیا پہ آپ جائیں گے قادیانیوں کے ویب سائٹس ہیں سیکڑوں ویب سائٹس ہیں مگر کہیں سے بھی آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ یہ قادیانیوں کے ویب سائٹس ہیں کرسچنوں کے ویب سائٹس ہیں لیکن کہیں سے بھی آپ کو پتا نہیں چلے گا جب تک آپ اندر داخل نہیں ہو جاتے مزامین پڑ نہیں لیتے کہ یہ ویب سائٹ کرسچنوں کا ہے اہلِ تشنیو اور روافز کے ویب سائٹس ہیں آپ کو کہیں سے بھی پتا نہیں چلے گا یہ اہلِ تشعی اور اہلِ ربز کا ویب سائٹ ہے منکرینِ حدیث کے ویب سائٹ جن میں زہریلِ موضوعات ہوتے ہیں بہت سارے ہمارے سادہ لو نوجوان جن کے پاس مضبوط علم نہیں ہوتا معلومات نہیں ہوتی کتاب و سنت پہ گہری نظر نہیں ہوتی وہ انجانے میں بھولے سے ان ویب سائٹس میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان ویب سائٹس پہ موجود مضامین کو پڑھ کر اپنا دین، ایمان، عقیدہ، گمہ بیٹھتے ہیں شبہ تاخل ہو جاتے ہیں یاد رکھیں ہر کہنے والے کو سنا نہیں جاتا اور ہر لکھنے والے کو پڑھا نہیں جاتا یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ جس کو ہم سن رہے ہیں وہ کون ہے اور کن افکار و نظریات کا حامل ہے اور یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ جس کو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کون ہے اور یہ کس عقیدے کا حامل ہے اگر یہ احتیاط ہمارے پاس نہ ہو تو زندگی کے سفر میں کسی بھی دن اور کسی بھی رات ہمارا ایمان اور عقیدہ لکھ سکتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو علامتیں بتائیں قرب قیامت میں جو حالات بتائیں ان میں سے ایک بہت بڑی بات جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے قریب کے حالات ایسے ہوں گے لوگوں کا ایمان اتنا جلد لٹے گا لوگوں کا عقیدہ اس قدر جلد لٹے گا جو صبح مومن تھا وہ شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا اور جو شام مومن تھا وہ صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک انسان جو سلیم اللقیدہ تھا مضبوط مضبوط ایمان والا تھا دیندار تھا عشاء آباد رات میں اس نے جو انٹرنیٹ پر بیٹھا مختلفی اپسائٹس کھولے گمراہ لوگوں کے اپسائٹس میں چلا گیا منکری نے حدیث کے شبہات پڑھ لیئے کرسچنوں کے شبہات پڑھ لیئے اہلِ تشعیوں کے شبہات پڑھ لیئے قادیانیوں کے شبہات پڑھ لیئے اور عشاء کے وقت جو مومینِ صادقہ پجر ہوتے ہوتے وہ کاظب ہو جاتا ہے مومینِ کاظب ہو جاتا ہے منافق ہو جاتا ہے اپنی متائے ایمان گوا بیٹھتا ہے لہذا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے ہم کسے دیکھ رہے ہیں کسے سن رہے ہیں کسے پڑھ رہے ہیں یہ جاننا ضروری ہوتا ہے اور پھر سے میں دہراتا ہوں کہ ہر کہنے والے کو سنا نہیں جاتا اور ہر لکھنے والے کو پڑھا نہیں چاہتا اے راہی منزل رستے میں چھن جائے نہ تیرہ زادے سفر اے راہی منزل رستے میں چھن جائے نہ تیرہ زادے سفر سیاد ہزاروں گھات میں ہیں جو دام بچھائے بیٹھ ہیں